ہزار میں چوروں کے حوصلے بلند ہیں ایک بار پھر سے شہر ہزار کی سواگت کلونی میں چوری ہو گئی ہے گھر کے سبی سدس سے کسی کارے سے باہر گئے ہوئے تھے اور رات میں ہی چوروں نے دروازے کے تالے توڑ کر قبضے توڑ کر ستر ہزار روپے کی چوری کی ہے چلی اب اس مکان کے مالک سے بات کرتے ہیں میرا نام جی سمسیر سواگت کلونی ایک سوٹھاسی نمبر مکان نمبر میرے گھر میں چوری ہو گئی جی رات کو میں سویرے چار بجے گھر پہنچا تو تالہ ٹوٹا ہوا میلا میرے گو تو آگے گیا تو آگے لوگ دوسرا لوگ لگا ہوا تھا اس کی چوکھٹ ہوکار دی گئی چوکھٹ ہوکار کی اندر چلے گئی بیڈ سے پیسے نکالے ستر جار پی کیس انگوٹھی سونے کی اور چین اور پائل یہ سب چوری ہو گئے تو آپ لوگ باہر گئے ہوئے تھے ہاں جی ہم گاؤ گئے ہوئے سوچنا کم ملی آپ کو چوری سوچنا ہمیں ساڑھے چار بجے پہنچے ہیں اسی ٹیمیں سوچنا ملیا سوپے ساڑھے چار بجے ہاں جی تو پولیس کو سوچنا دیا آپ نے ہاں پولیس کو سوچنا دیا جی پولیس اسی ٹیم آ چکے پاکشان تو فیلال پولیس نے مامنا درج کر لیا ہے ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھئے یہ ہے وہ سوچ اور اس سوچ کا کنیکشن یہاں کے خمبوں پر لگی ہوئی لائٹس کے ساتھ میں ہے تو چور یہاں آئے اور انہوں نے اس سوچ سے پہلے جو سٹریٹ لائٹ ہیں انہیں بند کیا ہے اور اندھیلے کا فائدہ اٹھا کر مکان کے اندر داخل ہوئے جیسی یہ ہے نا جی گیٹ بند ہے یہاں ہمارا لوگ لگا ہوا تھا یہاں اچھا یہ دیکھو یہ چوٹ کے نسان یہ دیکھو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہاں پر آپ غزرغور سے دیکھیں گے تو یہاں پر چوروں کی طرف سے کسی ہتھیار کا استعمال یہاں پر کیا گیا ہے کسی ایسی نوکلی وستو کا استعمال کیا ہے اور چوٹ مارنے کی کوشش کی گئی ہے یہ دیکھو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے تالے کو توڑا گیا ہے یہاں پر یہ تالہ لگا ہوا تھا مکان کھالی تھا گھر میں کوئی نہیں تھا گھر کے صدد سے کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے اور یہاں پر تالہ توڑ کر وہ اندر پرویش کر گئے اسی گیٹ سے انہوں نے پرویش ہے تو اور کہاں کہاں چوری گیری جیسے یہ گیٹ یہاں لگا ہوا تھا یہ لوگ ٹوٹ نہیں سکتا ہے تو انہیں پھر یہ چوکھٹو بھاڑ دیجئے یہ آج رات کو توڑ کر گئے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ اس والے لوگ کو توڑ نہیں سکتے تھے تو یہاں سے انہوں نے اسی کبجے کو یہاں سے اکھاڑنے کی کوشش کی اور ابھی صبح صبح جو ہے اس کی پھر سے مرمت کروائی گئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل تازہ ہے یہاں پر اس کی مرمت کروائی گئی یہی سے ہی یعنی کہ سائیڈوں سے پورا ایک طرح سے گیٹ کو اکھاڑنے کی کوشش کی گئی ہے اور اکھاڑنے کے بعد میں چور اندر داخل ہو گئے ان کو چوروں کتنا پتا یہاں ہول فاس ہے یہاں ہوتا ہے وہ ہی ہول فاس ہی اکھاڑے گئے ہیں اور اس گیٹ کی کنڈی لگائی گئی ہے بڑے گیٹ کی کنڈی لگائی پھر چھوٹے گیٹ سے نکلے ہیں اس سے داخل ہو کر چور اس چھوٹے دروازے سے باہر نکلے ہیں تو یہ آپ جو تصویر لی گئی ہے چوری کے دوران کی آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں کیونکہ پولیس کے یہاں پر آنے کے بعد میں پھر ساری چیزیں بے وسط کر دی گئی تھی الگ الگ تصویریں ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ہے کس طرح سے سمان پورا است وست آپ کو دکھائی دے رہا ہے چوروں نے چوری کی ہے اور یہ آپ تصویروں کے مادہم سے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں چوکھٹ کس طرح سے اکھاڑی گئی ہے جس کی اب فیلحال مرمت کروا دی گئی ہے